امام سے ملاقات کا ایک واقعہ ہے یہ کوئی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے سو سال کے اندر کا ہے اب جو مرجے تخلید ہیں جن کا نام حضرت آیت اللہ علیہ وسلم سستانی ان کے والد کا واقعہ یہ ہے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں امام سے ایک بار ملاقات کرلوں اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں جمال مبارک فردند زہرہ کی زیارت کر کر مروں نیت کیا انہوں نے کہ میں چالیس دن مسجد میں جا کر زیارتِ آشورہ پڑھوں گا چالیس دن گزر گئے چالیس دن تھا اور زیارتِ آشورہ کے وسط میں تھے انہیں کچھ خوشبو نظر آئی خوشبو احساس ہوئی خوشبو نظر نہیں ہے خوشبو احساس ہوئی یہ کہیں سے خوشبو آ رہی ہے اور سائٹ میں دیکھا تو کیڑکی کے باہر ایک روشنی تو یہ فوراں جلدی جلدی زیارتِ آشورہ کو ختم کرتے ہیں سجدِ شکر بجال آتے ہیں اٹھ کر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بازو کے پڑوس سے مسجد کے پڑوس سے گریوں اور زاری کی آوازیں ہیں یہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو پڑوس میں موت ہو گئی ہے یہ گئے جانے کے بعد اس گھر کے اندر دیکھا کہ چراغ جلے ہوئے لوگ ٹھہرے ہوئے پورسہ دیتے ہوئے اندر گئے لوگوں کے ساتھ ٹھہر گئے ایک خاتون کا انتخال ہو گیا تھا ایک لیڈی ایک عورت مر گئی تھی اس مجھ میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے آنگن میں میت اندر تھی آنگن میں لوگ ٹھہرتے ہیں نا ہر جگہ ہوتا ہے لوگ ٹھہرتے ہیں یہ جا کر وہاں پر ٹھہر گئے باخر سیستانی نام ان کا ایت اللہ سیستانی کے والد کا واقعہ آئی ہے یہ کوئی چار سو سال پانسو سال پرانا واقعہ نہیں ایک سو سال پہلے کا ہی واقعہ ہے سو سال کے اندر کا واقعہ آئی یہ جا کر ٹھہر گئے ان لوگوں میں ایک خوبصورت شخصیت سید بزرگوار بھی تھے وہاں پر سید بزرگوار یہ سمجھ گئے چہرے کو دیکھ کر ان کی مسکرات کو دیکھ کر ان سے جس طریقے سے آنکھوں سے گفتگو ہوئی اس گفتگو کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو یہی فروند دہرا نزدیک جا کر ٹھہر گئے سلام کیا السلام علیکہ ابن رسول اللہ انہوں نے سلام کا جواب دیا امام سے پوچھا آپ یہاں اس میت میں امام نے فرمایا کہ یہ جو خاتون مری ہے یہ لیڈی جو مری ہے یہ میری بہت چھانے والی تھی اور اس کے زندگی میں میں کئی مرتبہ اسے ملافظ کر چکا ہوں یہ آج میں کئی بار مل چکا ہوں انہوں نے پوچھا فردند رسول ایسی کونسی خصوصیت اس کے اندر تھی جو آپ کی نگاہوں کو جلب کر رہی تھی جو آپ اسے ملاقات کے لیے آ رہے تھے باخر پھر امام نے واقعہ بتایا یہاں پر رضا شاہ پہلے بھی جو ایران کا بادشاہ ہے امام خمینی سے پہلے انقلاب سے پہلے اس کا باپ رضا خان ہے اس کا نام رضا خان یہ منحوس آدمی تھا یہ بریٹش کا پٹو تھا امریکہ کا پٹو تھا یہ جو جو امریکہ کہتا تھا وہ خانون کو امپلیمنٹ کرتا تھا ایران میں وہاں پہ خانون دیا گیا تھا کہ ایران کے عورتوں کے اوپر سے ہجاب کو نکال دو یہ دشمن کی بڑی سازش رہی ہے کیونکہ یہ وہ ایسے کی خوانین ہیں جو انسان مینٹین کر لے صحیح سے اس کی روابط اس کے روابط امام سے مضبوط ہوتے ہیں کہا کہ ہجاب نکال لے ہاں ٹھیک ہے تحریمِ ہجاب کشفِ ہجاب کے نام سے خانون پاس ہوا سارے ایران کے اندر اعلان ہو چکا کہ آج کے بعد سے کوئی پردہ کر کر باہر نہیں جائے گا اور جو کرے آپ لوگ پردہ کر کر باہر نہیں جائے گا جیسے یہ خانون پاس ہوا امام فرماتے ہیں کہ یہ عورت نے اپنے آپ کو گھر کے اندر قیدی بنا لیا گھر کے اندر کہ میں اہندہ سے باہر خدم نہیں رکھوں گی اگر ہجاب نہیں ہے تو تو میں گھری میں رہوں گی میں نہیں چاہتی کہ میرے اس عمل کے ذریعے سے بے ہیائی اور بے پردگی کے ذریعے سے امام زمانہ کو تکلیف پہنچوں اور حضرت زہرہ کے اس شادر کی توہین کروں یہ ارادہ کر کر گھر میں رہ گئی تھی امام فرماتے ہیں یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اسے کئی مرتبہ کے ملاقات کر چکا ہوں امام فرماتے ہیں باخر سید باخر مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے تمہیں چھلہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے کا عمل کرو میں خود بخود آؤں گا یہ رابطہ ہے یہ اسے کہتے ہیں کنیکشن رابطہ جب ان آثار کو ختم کر دیا جائے اماموں سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے